میرے داتا ہے وہ داتا علیم عثمان حجبیری نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الامی الکریم و على آلہ و اصحابه اجمعین عبابات گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنو بار حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت علی بن عثمان الحجبیری جنہیں دنیا داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے آپ کی تعلیمات آپ کے رشادات پر مشتمل کتاب کشف المحجوب اور اسی عنوان سے پروگرام کشف المحجوب لے کر آپ کا مذبان مفتی محمد رمضان سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے معزز ناظرین حضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالی یہ حکایت ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتون ایک بلی پالی ہوئی تھی اور خاتون کیونکہ مالی لحاظ سے متوسط حیثیت کی حامل تھی تو جو گھر میں تھوڑا بہت بچ جاتا گوشت چھی چھڑے اس کو دے دیتی بلی کی خواہش رہی تمنا رہی کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانے کو ملے جب اس کی یہ حرس و حوص اپنے اروج اور کمال کو پہنچی اور اس سے کنٹرول نہ ہوا تو وہ ایک دن اس کانیا خاتون کے گھر سے نکل کر ایک بہت بڑے رئیس کے گھر میں چلی گئی اس سوچ کے ساتھ کہ یہ بہت امیر آدمی ہے اور مجھے اس کے گھر سے بہت کچھ کھانے کو ملے گا لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جس کے گھر میں وہ داخل ہوئی ہے وہ رئیس تو ہے لیکن بخیل بہت ہے اس نے جب بلی کو دیکھا تو اس نے اس کی مار پٹائی کی اور اس کی سختی کے ساتھ خوب توازو کی بلی اپنی مشکل سے جان بچا کر واپس اسی خاتون کے گھر میں آگئی اور پوری زندگی تہیہ کر لیا کہ اس گھر سے جو ملے گا میں اسی پر قنات اور صبر کروں گی حضرت صحیح صدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس ایک آیت کو بیان فرمانے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر انسان اپنی حرص و حوص کو کم کر لے اور اپنی ضروریات کو محدود کر لے تو وہ بہت بڑی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے یہ جو قنات اور صبر ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں پر سابر و شاکر کر لینا یہ وہ نعمت ہے جو اولیاء اللہ اور صوفیاء ازام اولیاء کاملین کی صحبت ان کی مجالس اور ان کے مبارک ذکر اور ان کی حیات طیبہ کے اذکار کے ساتھ ہمیں عطا ہوتی ہے اور ہم ہمیشہ ایک نئی ہستی کے ذکر اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج ہم جس ہستی کا ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں ان کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ حضور سیدی داتا گنگ مخشلی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کے سلسلہ طریقت کے مشایخ میں سے ہیں میری مراد حضرت دعود تائی رحمت اللہ تعالیٰ سے ہیں کشف الماجوب شریف کا گیارمہ باب ہے اور یہ حضرات ائمہ تب عطابین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذکر پاک میں موجود ہیں اور حسب سابق میرے ساتھ اس مبارک ہستی کے ذکر پاک پر اپنی علمی فکری اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ گفتگو کے لئے تشریف فرما ہے میرے اور آپ کی سب کی جانی پچانی علمی اور فکری شخصیت حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم حضور سیدی داتا گنگ بخشلی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مخصوص اسلوب میں سب سے پہلے آج حضرت دعود تائی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو تعارف جن دو القابات کے ساتھ کیا ہے ہم سب سے پہلے اس پر بات کریں گے اور اس میں آپ نے جو خصوصیت آپ کی ذکر فرمائی ہے کہ حضرت دعود تائی رحمت اللہ تعالیٰ مورز ان الخلق آرزہ یورز و اعراز اعراز کرنے والے مو موڑنے والے بچنے والے مخلوق سے اور دوسرا طلب ریاست سے منقطع یہ خصوصی ذکر فرمایا ہے حضرت مورز ان الخلق یہ کیا چیز ہے اور ایک تصوف میں روحانیت میں اس کو آپ اس صفت کو اس خوبی کو کس انداز کے ساتھ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ صحبہ اجمعین مفتی صاحب حضرت سیدنا ابو سلمان دعود بن نسیر اتائی الکوفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اتباعِ تابعین میں سے ایسی جلیل القدر ہستی ہیں جن میں ربِ کائنات نے کمالاتِ نبوت کمالاتِ ولایت کا فیض جمع فرما دیا تھا سبحانہم نبی کریم روح فرحیم علیہ السلام جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں درجہِ امامت پر فائز ہیں اور مرتبہِ کمال پر فائز ہیں مرتبہِ بےمثلیت پر فائز ہیں اسی طرح آپ کی امت کے اولیاء کرام رہلِ کمال وہ بھی اممِ سابقہ کے اولیاء کرام اور بزرگانِ دین میں درجہِ امامت پر فائز ہیں ممتاز ہیں ممیز ہیں اور پھر ان میں حضرتِ سیدنا دعود تائی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی ایسی جلیل القدر ہستی ہیں کہ اس دور میں اس سمانے میں آپ کوفہ میں اور بغداد میں رہے جبکہ تابعین اور اتباعِ تابعین کی کہکشان جو ہے وہ فضاؤں میں بکھری ہوئی تھی علوم کا چلن تھا فنون کا چلن تھا روحانیت کا تقوی کا زہد کا دور دورہ تھا اور جگہ جگہ چپے چپے پر ایک سے ایک بڑا امام بیٹھا ہو امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفہ میں امامِ مالک مدینہِ منورہ میں حضرتِ سفیانِ سوری کوفہ کے اندر شام میں امامِ عوضائی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر بغداد میں عبداللہ بن مبارک بشرِ حافی برز ہستیوں کا ہم ذکر کر چکے سیدنا فضیل بن عیاز ابراہیم ابنِ ادھم راہمہم اللہ حضرتِ سری یا السکتی جن کا آگے ذکر آئے گا جن کے موریدوں میں سیدنا جنیدِ بغدادی رضی اللہ عنہ جیسی ہستے ہیں تو ایک کہکشان سجی ہوئی تھی اچھا امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ کو نسبتِ تلمز بھی ہے شاگرد ہیں اور شاگرد بھی اس درجے کے کہ اس زمانے میں فقہہ میں آپ کا توٹی بولتا تھا اور آپ کو داتا سامنے فقیح الفقہہ لکھا فقیحوں کا فقیح اور صاحبِ تاریخِ بغداد لکھتے ہیں خطیبِ بغدادی کہ ابو حنیفہ کی مجلس میں سب سے اونچی آواز سے علمی مباحث اور فقہ کی مو شگافیاں کرنے والا شخص وہ دعوتا ہی ہوتا تھا سب سے بلد آواز جس کی آتی تھی وہ دعوتا ہی ہے تو یہ پاسمنظر میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ یہ اٹھا اور جا کے گوشہ نشین ہو گیا اور مخلوق سے اس نے عراض کر لیا ایسا نہیں ہے اس نے ہر کوچہ پھرا ہے بڑے بڑے بادشاہ خلیفہ جو اباسی خلفاء ہوتے تھے مفتی صاحب ان کے دور کی یہ شان ہے کہ حرون رشی نے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا تو بادل آسمان پہ چل لے تو اس نے کہا کہ بادلو تم جہاں چاہو برس جاؤ روح زمین پہ تمہارا خراج تو آخر میرے ہی خزانے میں آنا ہے اتنی بڑی سلطنت عباسی اور اتنا کرو فر جاہو جلال اور شانو شاہو ان میں پھر حرون رشید کا دادا جو ہے خلیفہ مہدی عباسی یہ وہ دور تھا اور حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیس راتیں خلیفہ آتا رہا بلا ناظر اور آپ کی مجلس میں رہا بیسویں رات کو تھوڑا سا چونکہ بخلیفہ تھا پروٹیکول کا جب شہر شرابہ ہوا تو آپ نے اپنے مریدین ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شور کس بات کا ہے کہلنے کے حضرت خلیفہ خلیفہ وقت آرہا ہے خلیفہ امیر المومنین جو ہیں وہ آپ کے پاس بیس دن سے یہاں روز آ رہے ہیں تو آپ نے صرف سر اٹھا کہ اتنا فرمایا ہے خلیفہ اس کا یہاں کیا کام ہے بیس دن تک آپ کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ خلیفہ المہدی عباسی وہ میری پاس میری مجلس میں بیٹھا وہ ذرا سے اس شور و شرابے سے خلل ہوا تو آپ نے فرمایا یہ شور کیسا ہے تو وہ کہلنے کے جناب اور صرف اتنا جملہ کا تو اس خلیفہ کا یہاں کیا کام مورد ان الخلق ان معنی میں ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی صفت غناء کا مظہر اتم بنا دیا تھا بھرپور علمی عملی اور زندگی روحانی اور فقہی اور درجہ کمال دنیوی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی آپ کو حاصل تھا بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا پیچھے فلاست میں آپ کو اچھا خاصا مال ملا دنیا بھرپور موجود تھی لیکن تمام تار اختیار کے باوجود دنیا کو ترک کیا اور مخلوق سے اس طرح سے کنارہ کاش ہوئے اس طرح گریز کیا کہ مخلوق میں رہے مخلوق ان میں نہیں رہی دنیا میں رہے دنیا ان میں نہیں رہی یہ جو آپ نے اشانت فرمائے یہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائیں تو تصوف میں ایک خصوصی یہ اصول ہے ترک دنیا اب ترک دنیا میں پھر دو مشرب ہیں آگے اولیاء کرام کے ایک وہ ہیں جو عملاً بھی دنیا میں رہتے ہیں اور دنیاوی امور اور معاملات سارے دیکھتے ہیں اور نپٹاتے ہیں لیکن مورد ان الخلق رہتے ہیں ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل وہ اس کا مذہر اور ایک مشرب اولیاء کا ایسا ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے مورد ان الخلق ہو جاتے ہیں اور متوجہ الالخالق رہتے ہیں مستغرق رہتے ہیں تجلیات الہیہ کے مشاہدے میں اور انہیں مناسبت تامہ ہو جاتی ہے بارگاہ الہی کے فیوز و برکات سے اور پھر تام نہیں رہتی کہ اس میں مخلوق کی کسافت کی آمیزش ہو حضرت سیدنا جس کو دادا صاحب نے ہجاب کا ہے دونوں آگے اس ہجاب سے آپ اتنی صفائی سے نکلے ہیں مفتی صاحب کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ عنہ جیسی ہستی آپ کو داد دے رہی ہے جو اس جنید بغدادی کے دادا پی رہے ہیں اور دادا صاحب رحمت اللہ علیہ کے اکابر مشایخ میں سے ہیں اور خود بہت بڑی ہستی لیکن انہوں نے بھی داد دی ہے کہ میں نے دعوت تائی جیسا زاہد اور تارک دنیا اور مورد ان الخلق اتنے کمال کے ساتھ اور کوئی نہیں دیکھا حالانکہ بڑے بڑے عجلہ تھے لیکن جیسے دعوت تائی ہیں مطلب اگر دیکھا جائے تو کوئی صوفی اس وقت تک تصوف کی ان راہوں چل نہیں سکتا لیکن ان میں درجہ امامت پہ تھے اور آگے میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو ارس کروں گا تو ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ کس درجہ کا زہد تھا اور کس ٹائپ کا اراز ان الخلق تھا حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزاج میں اس کو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کی سیرت کے اس پورے پہلو کو ایک منفرد پہلو اس ایک لقب کے اندر سمو دیا ہے کہ مورد ان الخلق اور طلب ریاست سے منقطع ہونے اب اس میں یہ بھی تھا چونکہ فقیح الفقہ بنے اور حضور امام عاظم سیدنا نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عن امام الاعمہ سراج الامہ آپ کی جو چالیس فقہا کی مجلس علمی ہوتی تھی مجلس مشاورت یا فقی بورڈ اس کے آپ رکنِ عاظم تھے جیسے میں نے بتایا کہ خطیبِ بودادی کہتے ہیں کہ امام صاحب کے حضور بولنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں لیکن آپ کا درجہ فقہات اس درجہ کا تھا کہ فرماتے ہیں کہ کئی کئی مہینے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک ایک فقی جوزیے پہ بحث چلتی تھی اور اس وقت تک بات دونوں ختم نہیں کرتے تھے جب تک دونوں کے پاس باتیں ختم نہیں ہو جاتے اس پر مزید بات کریں گے خاص طور پر طلبِ ریاست سے منقطع ہونے کے حوالے سے آپ کی جو خصوصی شان ہے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بات ہمارے ساتھ مزید ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر حضرتِ دعود تائی رحمت اللہ علیہ کا اور وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کے ایک وصف آپ کی خوبی جسے حضور سیدی داتا گنبخش علیہ حجویلی رحمت اللہ علیہ نے بطور خاص ذکر فرمایا کہ آپ طلبِ ریاست سے منقطع ہونے والے یعنی اس میں کوئی خاص اس کپس منظر جس کے نتیجے میں آپ نے یہ خصوصی وصف ذکر فرمایا اس کی دو وجہیں جو میرے تھوڑی ذہن میں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے جو شیخ ہیں حضرتِ سیدنا حبیب بن سلیم الرائی ان کے نام کے ساتھ رائی لگا ہوا ہے بظاہر بکریاں چرانے والے تھے رویشت اور ذکر گزر چکا ہے پیچھے ہم تفصیل سے اتنی بڑی ہستی تھے کہ دعوت تائی جیسے لوگ ان کے مرید ہوتے ہیں کہ تھیر آئے چونکہ وہ تارکِ دنیا تھے عملاً اور ذاہر تھے بہت بڑے تو جو شیخ کا مشرب ہوتا ہے وہ مرید میں لا محلہ منتقل ہوتا ہے شیخ کا جو روحانی مزاج ہوتا ہے جو اس کا میلان ہوتا ہے وہ مرید کے اندر جاتا ہے حضرتِ دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں بھی یقیناً اس نے تصرف کیا نفوس کیا شیخ کی اس روحانی قفیت نے لیکن اب یہاں معاملہ یوں تھا کہ دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بقاعدہ محدث ہیں مسند ہیں صاحبِ سند ہیں اقابر اجلہ شیوخ اتاکہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے استاد حضرتِ امام سلمان عامش رحمت اللہ علیہ وہ آپ کے شیوخِ حدیث میں سے ہیں ان سے آپ حدیث روایت کرتے ہیں آگے آپ سے بہت سارے ائمہ نے جیسے فضل بن دکین جیسا امام حدیث جو بخاری و مسلم کے جلہ رواعت میں سے اور عجال میں سے ہیں وہ بھی آپ سے روایتِ حدیث کرتے ہیں اچھا علمِ حدیث میں پھر فق میں تو درجہ اندازہ ہو گیا جی جی آگے ہم کہ اس وقت ڈنکہ بجتا تھا اور اس کے بعد تصوف و روحانیت میں اس کے بعد جو سلطنتِ اباسیہ تھی اور اس کے بڑے بڑے وزیر و مشیر ان کے ہاں بڑی مقبولیت و محبوبیت تھی اور اس سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی کہ وہ خلیفہ جسے لوگ دیکھنے کو ترستے تھے بات کرنے کو دور بیس دن ہر رات وہاں آتا رہا ہے اور آپ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس یہ تمام ذرائع اور اسباب موجود تھے اور آپ کو یقیناً آفرز بھی تھی جس کے بین السطور ایک خفیف سا اشارہ اگلے واقعات میں موجود ہے کہ حضرتِ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ لے اسی مجلس کے رکن تھے اور امام محمد بن حسن شہبانی تو بہت جونئر تھے اور سیدنا دعوت تائی رحمت اللہ وہ ہستی تھے جن کو ایتھاریٹی سمجھا جاتا تھا امام صاحب کی مجلس میں اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کی فقاحت اور اجتحاد کی ایک دلیل یہ سمجھی جاتی تھی کہ ان کی مجلس میں دعوت تائی جیسا زاہد بیٹھتا ہے اللہ اس کے باوجود آپ نے ریاست کو اہدے کو منصب کو اختیار نہیں کیا دوسری وجہ خود آپ کے استاذ گرامی حضرت امام عاظم رضی اللہ تعالی انہو ہیں جو اس کے قائل تھے کہ سرکاری اغدہ اور منصب قبول نہ کیا جائے خاص طور پر جو قاضی ہے جو مجتحد ہے جو مفتی ہے وہ نہ کریں تو امام صاحب رحمت اللہ کی اس مشرب کا اثر تھا کیونکہ آپ کو بھی بہت آفرست ہوئی ہوئی بلکہ جبر ہوا لیکن آپ نے وہ اختیار نہیں کیا اور فرمایا کہ جو قاضی بنایا گیا وہ کند چھوری سے زبا کر دیا گیا کیا کرتے تھے اس کا یقیناً اثر تھا اور تیسرا پھر آپ کی اپنی طبیعت اور آپ کا مشرب روحانی وہ آپ کو اس بات سے روکتا تھا اور آپ کو اس پہ اس سے مجتنب رکھتا تھا کہ آپ کوئی سرکاری اغدہ یا منصب اختیار کریں اس کے بعد آپ کو اپنے روحانی مرتبے اور مشرب کے خلاف کوئی بات کرنی پڑے یا اہل اقتدار سے ملنا پڑے یا دنیا دار لوگوں کے ساتھ معاملات رکھنے پڑے اس وجہ سے کہ یہ جناب فلان اہدہ اور فلان منصب ان کے پاس ہے تو عوام پھر ان کے پاس آتی ہے تو آپ کی طبیعت کے منافع تھا لہٰذا آپ ریاست اہدہ منصب آپ کے لئے کچھ نہ تو مشکل تھا جس انہی آپ کو آفرز ہوتے ہوئے اور اسی لیے دہاتر صاحب نے یہ لکھا مفتی صاحب یہ بڑی باریک بات ہے اب آپ نے جو بات کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ میں اہدے کے پیچھے بھاگ رہوں اہدہ میرے آگے بھاگ رہا ہے تو پھر میں کہوں کہ مجھے ملا ہی نہیں چونکہ تو میں نے کہا جی میں تو مجتنب انر ریاست ہو گیا ہوں تو یہ نہیں ہو اس پہ اطلاق نہیں ہوگا ایسے شخص یہ اس پہ ہوگا کہ اہدہ ریاست منصب اس کے پیچھے دوڑ رہی ہو وہ آگے بھاگ رہا ہوگا جناب میں نے نہیں لینا مجھے نہیں چاہیے یہ اطلاق اس ہستی پہ ہوگا اور سیدنا دعوت تائی رحمت اللہ علیہ ونی میں سے اور آپ حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ علیہ نے معاصر جو صوفیاء اور فقہاں ہیں ان کے ساتھ خصوصی ان کا جو ربط اور تعلق ذکر فرمایا ہے جس حلقے کے اندر آپ نے ابتداء میں تھوڑا اشارہ فرمایا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات ہو جائے تاں کہ پتا چلے کہ حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ کے دوست اساتذہ مشایخ مجالس محافل کس درجے کی تھی بغداد تو بھرا ہوا تھا جی آپ کو فاسی آئے پھر بغداد میں رہے بہت عرصہ اور بغداد روسو البلاد تھا اس وقت ہر اعتبار سے دنیوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی تو حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں تھا ان سے بڑا فقی بھی کوئی نہیں تھا اور ان سے بڑا متقی بھی کوئی نہیں تھا آپ ان کی مجلس میں تھے اور امام صاحب رحمت اللہ لے کے پسندیدہ ترین لوگوں میں سے تھے جن کا امام صاحب احترام کرتے تھے جن کے زہد و تقوی کو آپ ایک نالج کرتے تھے اور جن کی رائے کو بے حد احترام دیتے تھے امام صاحب رحمت اللہ جمعہ جو حضور فیض علیہ الرحمن نے اشاند فرمایا ہے اس پورے ماحول اور منظر میں کہ آپ یعنی حضرت دعوت آئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بے مثل صوفی اپنے زمانے کے بے مثل صوفی اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید ہیں اسی لیے شاگرد رشید کہا ہے کہ شاگرد تو بہت ہوتے ہیں شاگرد رشید کوئی کوئی ہوتا ہے بڑی یہ سٹوڈنٹس کے لیے شاگرد رشید بھی امام اعظم ابو حدیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جیسی ہستی کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائد و حمایت حاصل ہو اور آپ کا سائبان نگوہوت کا فیض حاصل ہو ایسی وارگاہ سے سند رشد لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو شاگرد رشید کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر پہنچ جائے اپنے استاد کی عظمت اور احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھتا اور برقرار رکھتا حضرت دعوت تائی رحمت اللہ کے یہ وصف بھی تھا دوسری بات شاگرد رشید وہ ہوتا ہے کہ استاد جس کی عظمت کا اقرار کرے استاد کہے کہ یہ صاحب کمال ہو وہ خود نہ کہہ رہا ہو یا اس سے نیچے اس سے نیچے کے لوگ نہ کہہ رہے ہوں استاد کی جانب سے یہ سنت ملنا آپ ان لوگوں میں سے ہیں اور پھر استاد کے ساتھ آپ کو ایک تعلق یہ بھی حاصل ہے کہ آپ اپنے استاد کے ساتھ بھی شریک ہیں تحصیل علوم میں ان اساتذہ سے جن سے آپ کے استاد بھی فیض گیا ہے یہ ایک الگ خصوصیت ہے تو اس وجہ سے شاگرد رشید لکھا ہے کیونکہ داد صاحب کی نظر بہت گہری ہے سارے پسمنظر کو جانتے ہیں خاص طور پر امام صاحب کے تو عاشق ہیں اپنے امام کے امام یازم تو ان کے حلقے پہ بھی نظر آئے فزیل بن یاز بھی اسی بزمِ حنفیت کے ایک روشن چراغ ہیں حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ ہے وہ بھی اچھا یہ جو چالیس کا بورڈ تھا نا مفتی صاحب جب سے میں نے ان کے نام اور ان کا کمال پڑھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمال ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے اہلِ مجلس میں نہیں تھا ہر فن کا صاحب ہر فن کا کمال والا بندہ ایکسپرٹ بیٹھا ہوا تھا اس لئے امام صاحب کی ہر رائے کے بارے میں جو مخالف لوگ محترز ہوا کرتے وہ کہتے ہیں دیان سے بات کرنا یہ صرف ابو حنیفہ پہ بات نہیں ہو رہی کیونکہ ابو حنیفہ اس وقت تک فتوہ سادری نہیں کرتا ہے جب تک یہ چالیس کے چالیس متفق نہ ہو جا پھر ان کے نام لیا جاتے تھا عبداللہ بن مبارک ہیں حضیل بن عیاز ہیں ابراہیم بن عدم ہیں دعوت تائی ہیں قاضی ابو یوسف ہیں حضرت زفر بن حضیل ہیں اور حضرت یحیٰ بن معین ہیں حضرت یحیٰ بن سید القطان ہیں جو امام صاحب کے قول پہ فتوہ دیا کرتے تھے ایمہ حدیث و تفسیر و فق اور ایمہ تصوف پیچھے رہ کیا گیا چاری تو میدان ہے بڑے تو حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہیں جو جامع ال کمالات تھے بعض پہ غلبہ فقہت تھا بعض پہ غلبہ حدیث تھا بعض پہ غلبہ زہد تھا دعوت تائی ان سارے کچھوں سے کمال لے کے نکلے ہیں اور پھر جو دائرہ زہد اس کے اندر آپ نے قیام فرمایا تب آپ نے خلوت اختیار کی ہے ایسے ہی خلوت اٹھ کے اختیار نہیں کر لی کہ ابھی وضو کرنا بھی نہیں آتا اور نواز کے فرائض و واجبات بھی نہیں پتا ہے تو میں خلوت نشین ہو گیا ہوں ایسا نہیں ہے پھر ایک بات اور بڑی مزے کی ہے آپ فرماتے ہیں اب وہی شخص ہے یہ میں نے اشارہ کیا جس کی آواز پہلے مجلس میں سب سے بلند ہوتی ہے اور بحاس قسم کا آدمی ہے اور جزیہ پہ جزیہ بال کی کھال اور کئی کئی مہینے بحث لیکن ایک وقت آیا آپ فرماتے ہیں جب میں نے خلوت نشینی کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے نفس سے کہا ایک سال میں تیرا ٹیسٹ لوں گا خود اپنے آپ سے مخاطبہ اگر تو تو کامیاب ہو گیا تو پھر خلوت میں جانا ہے برمانے اب وہ ٹیسٹ کیا تھا اسی مجلس حنفیت میں بیٹھنا ہے ایک سال پورا لیکن بولنا نہیں سوال جواب ہوں گے ایک ایسی مجلس میں جس میں بولنا ہی اصل کمال تھا جس میں بولنا ہی اصل کمال تھا رائے مانگی جاتی تھی وہاں چپ بیٹھے رہنا کوئی سمجھے ہی سے پتا ہی کچھ نہیں علماء کی آپ کو پتا ہے مجالس میں تو پھر چپ ہی بیٹھے جو چپ بیٹھے ہے سمجھو چپ ہے آپ نے اپنے آپ کے ساتھ یہ مجاہدات خود اپنے پر نافذ کیا تہہ کیا اور کہا کہ میں اسی جہاں میرا ڈھنکا اور ٹوٹی بجتا تھا بولتا تھا اب میں وہاں بیٹھوں گا ایک سال سوال ہوں گے جواب ہوں گے باتیں ہو رہی ہوں گی لیکن دعوتہ ہی خموش رہے گا بول دے گا نہیں ایک سال آپ نے خموشی کا وہ چلہ پورا کیا اور اس کے بعد اپنے نفس کو سنت جاری کی کہ اب تو اس قابل ہے کہ تو خلوت نشین ہو پھر آپ نے خلوت اختیار فرمائی اور خلوت بھی پھر وہ ایسی تھی مفتی صاحب کہ میں نے کم از کم ابھی تک جتنی ولایت کی تاریخ اور طریقت پڑی ہے مجھے اس کی کوئی مثال نظر نہیں آئی کہیں نہیں دھوپ میں بیٹھے تھے جیسے بشر حافی کے ہمشیرہ ان کی بھی ہمشیرہ بڑی زہزہ تھا بہن بہن کو دھوپ دھوپ میں بیٹھا ہے دھوپ چمک رہی ہے وہ بھائی تھا مستغرک تجلیات الہیم دھوپ پڑھ رہی ہے بیٹھے ہیں چوب رہی ہے وہ کہنے لگی کہ بھائی جان چھاؤں میں یہ سایہ ہے تو سایہ میں ہو جائیں دھوپ میں بیٹھے ہیں اٹھنی دے تو فرمانے لگے کہ بہن میں اس لیے نہیں اٹھ رہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو میں قدم اٹھاؤں گا یہ تو میں حضر نفس کے لیے اٹھا رہا ہوں گا تو یہ میرا قدم اس کا میں حساب بار گئے الہی میں کیسے دوں گا یہ جو تم نے دو چار قدم اٹھائے تھے اپنی نفس کی راحت کے لیے تو اس لیے مجھ سے اٹھنے کی ہمتی نہیں ہو رہی میں شرم سار ہو رہا ہوں کہ اگر میرے ان قدموں کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں کیا کہوں گا پھر ایک صاحب ملنے آئے پانی کا گھڑا اس میں دھوپ پڑ رہی تھی ملنے آئے ملاقات ہوئی کہنے کہ حضرت پانی گرم ہو جائے گا گھڑے میں دھوپ پڑ رہی اس پہ تو فرمانے لگے جب میں نے رکھا تھا تو دھوپ نہیں تھی اس وقت چھاؤں تھی اب دھوپ آگئی ہے تو کیا میں اس کو چھاؤں میں کر دوں اچھا کے صرف اس لیے کہ دعوت تائی کا پانی گرم نہ ہو جائے وہ اپنے نفس کو لذت و راحت پہنچانے کے لیے میں اس کے لیے اٹھوں بس پھر ایک خاتون تھی کہنے لگی کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے کئی کئی مہینے آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ روٹی کھا لیں کہنے لگے بی بی وہ اصل بات یہ ہے کہ میں جب چباتا ہوں تو اس پہ جتنا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد اسے گلے سے ہلک سے نگلتا ہوں اندر اس پہ بٹا ہوں اُتنی دیر میں پچاس آیتیں تلاوت کر لیتا ہوں قرآن کریم کی پچاس آیتیں میں پچاس آیتیں میں تلاوت کر لیتا ہوں اس دن سے میں نے کہی تو میرا وقت ضائع کرتا ہوں تو وہ وقت بھی میں نے روٹی پہ جو ضائع کرنا چبانے پہ تو میں نمک پانی منڈ بھو کے اور اس میں کچھ چیزیں بھگو کے وہ کھا کے اللہ حضرت دعوت تعیی رحمت اللہ تعالی جن کے محاسبہ نفس تقوی اور پرہزگاری اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقف کرنے کی جو قیفیت جو چند ایک آپ نے ہمارے معزز مہبان سے سماعت کیے ہیں یقین جانئے ان کو سننے کے بعد ایمان اور دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور سیدی داتا قیل مقشلی حدویلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جن حضرات سے جن نفوس قدسیہ سے یہ امانات مقدسہ اور فیوز و برکات عطا ہوئے ہیں اللہ اکبر اس کا مظہر اور اس کا مجموعہ جس ذات میں جمع ہوا اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا حضرت دعوت تعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزید ذکر کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد stay with us Welcome back موزز ناظرین پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت دعوت تعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وقفے پر جانے سے پہلے آپ کی خصوصی شان اور وصف جس پر گفتگو کی گئی وہ محاسبہ نفس ہیں اور خلوت نشینی اختیار کرنے میں جس ترجے کی آپ نے گہرائی میں جا کر اس کی اختیار فرمایا ہے اللہ اکبر حضرت ایک خصوصی شان فقیح الفقہ جب سے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور فیض عالم داتا گنبک سرمت اللہ تعالی علیہ نے وہ ہستیاں کے جو جن پر تصوف کا غلبہ ہوا اور دنیا انہیں خالص صوفی کے نام سے اور اس وصف سے جانتی ہے حضور فیض عالم نے ان کے اس وصف پر زیادہ بات کرنے کی وجہ ہے ان کا جو علمی پہلو ہے ان کا جو فقیحانہ شان ہے ان کی جو محدثانہ شان اور مقام ہے اس پر فوکس کیا ہے جیسا کہ حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان کے وصف میں جیسے ہم نے کوئی ذکر کیا بھی ہے خاص وصف کے فقیح الفقہ کیا فرمایے اب دیکھئے مفتی صاحب ہر محدث فقیح نہیں ہوتا لیکن ہر فقیح محدث میں ہوتا نبی کریم روح فرحیم علیہ السلام نے بخاری میں ہے کتاب العلم میں فرمائے اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا اسے دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے اچھا تفقہ پھر دو طرح کا ہے ایک ہے تفقہ فی الدین اور ایک ہے تفقہ فی العلم علم کا فقیح ہونا اور چیز ہے دین کا فقیح ہونا یہ اور چیز ہے حضرت دعوتائی رحمت اللہ تعالی دونوں طرح کے فقیح ہیں اور تیسری چیز جو آپ کو حاصل ہے وہ ہے فقہ الباطن فقہ الصوفی فقہ روحانی تذکیہ نفس کا عالی ترین مقام تو جب فقاحت اتنے کمالات کے ساتھ جمع ہوتی ہے تو پھر کوئی شخص اس قابل ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق فقیح ان واحدن اشدو علی الشیطان من الف عابدن وہ ان جیسے لوگ ہیں ایک فقیح ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے اچھا یہ فقیح نہیں ہے یہ تو فقیح الفقہ امام الفقہ اور فقاحت اس درجے کی ہے کہ آپ کے بات کو آپ کے قول کو آپ کے فتوے کو اور آپ کی تحقیق کو قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ لے امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ تعالیٰ لے جیسی جو آئیم آئیتورٹیز ہیں وہ بھی سند اور حجت کا درجہ دیتے تھے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ لے حضرت امام مالک رحمت اللہ لے یہ بھی آپ کی رائے کا بہت احترام کیا کرتے تھے کہ دعوت تائی نے یہ بات کہی ہے اور یہاں تک آپ کے بارے میں آئیمہ کہتے تھے محارب بن دسار رضی اللہ تعالیٰ نو بہت بڑے محدث اور فقی ہیں وہ کہتے تھے یہ تو دعوت تائی ہمارے محاصرین میں سے ہے اس لئے ہمیں اس کی قدر نہیں نا سمجھاتی محاصرین جو سمجھتے ہیں جی 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 کہنے کے لوگوں میں بتاؤں دعوت تائی کون ہے انہوں نے کہا اگر یہ کسی پچھلی امت میں ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر کر کے ہمیں بتاتا کہ ایک دعوت تائی گزر آتا اللہ اکبر اس پائے کی شخصیت ہیں سیدنا دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ لیکن اب سمجھنے کی بات یہ ہے فقیح الفقہاں میں ایک چھپی ہوئی چیز یہ ہے سننے دارمی میں امام دارمی لائے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ فقیح صرف وہ نہیں ہوتا جو شریعت کے احکام کی چند دلیلیں یاد کر لیتا ہے اصل میں تو فقیح وہ ہوتا ہے جو فقیح القلب ہو فقیح اللسان نہیں فقیح القلب ہو اور جیسے قرآن نے کہا وَلَهُمْ قُلُوبُ اللَّا يَفْقَهُونَ دل ہیں لیکن دلوں میں تفقہ نہیں فہم نہیں قوتِ تمییز اور قوتِ فیصلہ نہیں غلط اور صحیح میں تمییز نہیں کر سکتے حق کو باطل کو پہچان نہیں سکتے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نورِ فقاحت اتار دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کی روشنی میں دیکھتے ایک تقو فراست المومن فَإِنَّا وِيَنْزُرُ بِنُورِ اللَّا پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کدھر جانا ہے اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو یہ جو تمہارے ظاہر کا بدن کا جو حجاب اور وجود ہے نا اس سے گریز کرو اور اگر آخرت کے حجاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اپنے دل کے اندر جو میلان ہے نا آخرت کی لزتوں کا جنت کے بشارتوں کا اس کو نکالو تو اعراض جو ہے نا مورز عن الخلق اس کا اطلاق صرف اسی دنیا پہ نہیں ہے یا ظاہری احوال ظاہری چیزوں پہ ساری مخلوق اس میں شامل ہے مَا سِوَ اللَّهُ جس کی دو ہی بڑی جنت کی ہاتھ ہیں ایک دنیا اور ایک آخرت دنیا اور آخرت دنیا بھی آگئی آخرت بھی آگئی اس کا ترک کسی نے کہا حضور مجھے نصیحت فرما دیں آپ نے فرما دیں بندہ بھی وہ کہ پتہ نہیں کتنے مہینے ملاقات کے لیے آپ سے وہ ترستہ رہا آخر ٹائم مل گیا تین دن کہنے لگا حضور میں آپ کا مہمان ہوں مجھے کوئی ٹائم تو دیں ٹکھا اسے لیکن عبادت میں رہتے ذکر میں آپ کا تو مجھے کوئی ٹائم دیں ٹائم دیں بتائیں تو انہیں کہا جی مجھے کوئی نصیحت کرنے انہیں کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا سے تم روزہ رکھ لو اور پھر موت سے اس کو افطار کر لو سبحانہ بھی سبحانہ بھی ایسی نصیحت اس ان کے مہمان کو بھی تظلیم ہی ہوگی کہ کتنے بڑے میں شیخ اور مرشد کے پاس آیا ہوں کہ سارے جہان کی نصیحتیں اسے ایک میں بند کر دیں اور پورا سمندر ایک کوزے کے اندر بند کر دیں حضرت ایک بات اس آپ کے خصوصی وصف میں ہم ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جب ان جیسے لوگ ریاست سے اہدوں سے اعراض کرتے ہیں یعنی حضرت دعوت آئی رحمت اللہ تعالیٰ جو ہیں ظاہر ہے انہوں نے مطلب ایک وقت تک اپنا پورا علوم و فنون ایک عملی زندگی دنیا کے اعتبار سے گزارنے کے بعد اعراض کر لیا خلوت نشینی اختیار فرمالی اور اگر جب اس جیسے ان جیسی ہستیاں یا مطلب لوگ اعراض کرتے ہیں تو کیا مفسد لوگوں کے لیے وہ جو پوائنٹس ہیں وہ جو سیٹیں ہیں وہ خالی نہیں ہو جاتی ہیں ایک ایک اشکال یہ بھی ہے جہاں ذہنوں میں آتا ہے ایک سوال بھی ہے اشکال بھی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دعوتائی رحمت اللہ جیسے لوگ اگر عراض کر رہے ہیں اور اس دور میں کیا اور ایسے لوگ موجود ہیں جو اہلیت رکھتے ہوں اور وہ ان مناسب کو اور ان مراتب کو سمحال لیں اور اس نظام کو چلا لیں وہ بھی کفایت ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اور کوئی ہوئی جیسے آپ کے دور میں تھی یعنی آپ نے عراض کیا تو حضرت امہ اب یوسف رحمت اللہ وہ اپنی جگہ وہ آپ نے اس کو پسند بھی نہیں فرمایا لیکن اس کے بعد لیکن سمحالنے والے انتظامی طور پر موجود تھے وہ ریپلیس ہو گیا اچھے طریقے سے یاگر ہے ہوئی نہ بالکل اور یہ کوئی یقین ہو کہ اب کوئی غلط آدمی کو مفسد آئے گا کوئی قرابت آدمی آئے گا تو پھر دوسری بات ہے پھر وہ اس وئے حضرت سیدنا یوسف یوسف علیہ السلام اس پر عمل کیا جائے گا اور اکاب رجل اللہ سے آبا اکرام کو لیا جائے گا ہمارے بزرگ انہی بزرگوں میں معاصرین میں ان کے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اب ہماری بات کی ویلیو ہے اور اس کو آثنٹک سمجھا جاتا ہے اور طلب بھی کی جا رہی ہے مشاورت تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کی لیکن لیلہ فی اللہ اور ان شرائط کے ساتھ جو شریعت متحرانے رکھی ہیں قلمہ حق کہا ہمیشہ کمپرومائز نہیں کیا کرپشن نہیں کی دو نمبری نہیں کی دنیوی مفادات و منفیت کے لیے وہ نہیں کیا اور بادشاہ اور اقتدار والے کا مو نہیں دیکھا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو دیکھا ان لوگوں نے یہ کردار ادا کیا لیکن جب غلط لوگ آئے ہیں تو پھر بہت ہی نقصان ہوا ہے اور بہت ہی خسارہ ہوئے ہیں امت کا اور آج تک امت اس کو بھوگت رہی ہے ایک تیسرا رستہ بھی ہے یعنی اثر آزر میں بھی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا جیسے بہت سارے صوفیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ عملاً اس میں شامل نہیں ہوئے لیکن وہ اس سے منقطع بھی نہیں ہوئے کہ ان کی رائے اور ان کے ارشادات وہ اثر انداز ہوئے اثر انداز ہوئے اور انہوں نے ان کو گائیڈ کرنے کی ایسا ہی ہے ہمارے دور میں بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں اور ہیں جو اپنی اپنی خانکاہوں میں اور اپنے اپنے اداروں میں اور اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر محصر ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں اپنے معاشرے میں دعوت آئی رحمت اللہ کی شخصیت کا یہ پہلو بہرحال بڑا اہم ہے کہ وہ گوشہ نشینی کے باوجود بھی جب انہیں کہیں موقع ملا ہے کیونکہ ہلکہ بہت وسیع تھا ان کے شگردوں کا عقیدت بندوں کا چاہنے والوں کا وہ چاہے خلوت میں اور جلمہ میں دنیا جانتی تھی کہ یہ دعوت آئی ہے ہوتا یہ ہے مفتی صاحب کہ بارگ الہی میں بندہ مقبول ہو نا پھر اسے اپنے اشتیار نہیں چھاپنے پر ہمارے مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ پھر پیر جو ہے وہ فلیکسوں پہ چڑھ کے کھمبوں پہ نہیں خود اپنی طرف سے کوئی انٹینشلی یہ نہیں کرتا اس کے لئے اللہ اشتیار لٹکاتا ہے دلوں میں اللہ کا بات ہے نا زمین کے اندر اس کے لئے مقبولیت عام کر دی جاتی ہے محبوبیت عام کر دی جاتی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں آج بھی دیکھ لیں ساڑھے بارہ سو سال کے بعد بھی دعوت آئی رحمت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیا اسی کا تسلسل ہے اسی مقبولیت و محبوبیت تو اپنے معاشرے میں آپ الحمدللہ چونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ صوفی محض نہیں تھے اثر انداز ہونے کی اہلیت قوت و صلاحیت ان میں تھی سب مانتے جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ محض گوشہ نشین اجرے میں بیٹھا بابا تسبیق مانے والا نہیں ہے اسے تفسیر حدیث قرآن فقہ شریعت مقاصد شریعت پر مکمل عبور ہے وہ یہ جب بولے گا جب رائے دے گا تو ایسے ہوگا کہ گفتائے وہ گفتائے اللہ شوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بہت یہ مقام ہوگا اور ایک پہلو اور اسی سے متعلقہ جو ہم نے ابھی آپ کی شخصیت سے ذکر کیا کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیس دن تک آتا رہا پیچھے ذکر ہوا حضرت فضیل بن عیاز رامت اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں حارون و رشید تلاش کر کے آپ کی خدمت میں آیا اور اقتصاب فیض کیا تو یہ جو ایک صوفیاء کا اور اصحاب مناسب کے درمیان ایک عقیدت کا تعلق رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کل فساد کی ایک وجہ یہ بہم تعلق نہ ہونا ہے یا مطلب ایسے لوگوں کو نہ ہونا ہے کہ وہ لیل اخلاص اور لیلہیت کی بلاش دونوں طرف اس کی کرنی دونوں طرف آگئی پہلے کیا کر یا انہیں ضرورت نہیں یا وہ پاس اس نہیں کرتے صوفیاء کہتے ہیں کہ نعم الامیر و اللہ باب الفقیر بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پہ اور بیصل فقیر و اللہ باب الفقیر بترین درویش اور فقیر وہ ہے جو امیر کے حاکم وقت اور صاحب اقتدار کے دروازے پہ بات آج اُلٹ ہو گیا آج اُلٹ ہو گیا ہونا یہ چاہیے کہ امیر فقیر کے پاس جائے امیر فقیر کے پاس کیوں جائے گا جی فقیر جب خود ہی جھولی پھلا کے کاسا لے کے امیر کے در پہ کھڑا ہے تو اس امیر کو اس کی اوقات معلوم نہیں یہ نام لیے بغیر کہ میں نے اس بچارے سے کیا لے اسے اثر آذر میں بہت بڑے اسی طرح کی کوئی شخصیت کسی دنیا دار کے ہاں گئی تو کسی نے ان کو بتایا جی کہ باہر حضرت تشریف لائے ہیں تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ ان سے بڑا حضرت میں ہوں کیونکہ وہ چل کر ایک تاجر کو اپنے دنیا دار آدمی تھا بزنس کرتا تھا وہ فرمان لگے یار تمہیں فلانے پیر صاحب کے مرید نہیں ہوئے تھے میں نے تمہیں دیکھا تھا ان کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے بڑی عقیدت کہنے بھی بالکل ہوا تھا تو آج کل تم وہاں نظر نہیں آتے اپنے کاروبار میں بزنس پر لگے رہتے ہو کہنے لگا حضور میں تو دنیا دار تاجر آدمی تھا میں وہاں ان کا مرید ہوا تھا کہ چلو میرے اندر بھی کوئی دین اور آخرت کا خیال پیدا لیکن جب میں کچھ دیر ان کے ساتھ رہا وہ مجھ سے بھی بڑے دنیا دار نکلے یہ ایک ہمارے اثر آذر کا ایک بہت بڑا لمیہ ہے یہ سوچنا ہے کہ امیر جب ان کے قریب گئے تو پتا چلا ہمارے پاس فقیر بن کے مفتی صاحب کیوں آئے گا سوچنے کی بات یہ ہے وہ دنیا لینے تو نہیں ہم سے آئے گا دنیا تو اس کے پاس ہے خود ہے اس کے پاس جس کا وہ محتاج ہے وہ آپ کے پاس وافر ہوگی تو آپ اسے دیں گے اور اگر آپ خود اسی کے طلب دا ہے جی جائے کہ آپ اس کی جیب پر نظر رکھے جسے وہ چھوڑ کے آپ کی طرف کچھ لینے آ رہا ہے آپ اس کے پاس خردہ کو اپنے لئے مرغوب بنائیں گے تو وہ آپ کی بزرگی کا کتنا کے قائل ہو حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک اور ذکر پاک میں بہت سارے دیگر ابحاص آپ کی گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کی گئی حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک کہہ لیجئے کہ کامل و اکمل انجمن علم میں فقاحت میں سعادت میں ولایت میں شریعت میں طریقت میں اور معرفت میں خلوت نشینی میں حضور فیض عالم داتا پر اندبخش رحمت اللہ تعالیٰ علینا ان کا مختلف القابات اور مختلف جہاد سے آپ کا ذکر فرمایا موزز ناظرین پروگرام کا وقت قتم ہو چاہتا ہے اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اگلے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ سورت انسان علی عثمان حجویری بابا تنجل بائے یزتا علی عثمان حجویری بہار گلشن ایمان علی عثمان حجویری